اگر اسے کراس کر لیتا ہے تو آپ آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو کی بات کریں پر ریزسٹنز زون ایک چلی ایک وال کی طرح دکھا اور وہاں سے گینز اروڈ بھی ہوئے ہیں کچھ سمیں پہلے تھوڑی دیر پہلے تھوڑی سی گراؤت میں جو سیکٹرز نے اپنی شائن لوز کی ہیں اس میں افکوس سٹیل پاک کے سکاونٹرز ہیں اس میں اے سمسی جی کے نیمز ہیں اس میں آٹو پاک کے کئی سارے کاؤنٹرز ہیں اس وقت بڑا دباف کون سے پیسز بنا رہے ہیں جو بڑا دباف دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ اے سمسی جی پاک کے نسلے جیسے سٹکس بریٹانیا فارما سٹکس میں سپلا سن فارما تھوڑے میٹلز میں جو ویک ہوئے ہیں ہنڈال کو جی ایس ڈابلو سٹیل ان سب سے دباف بن رہا ہے اور بانکس پرائیوٹ سپیس بانکس آج اچھے اپ ڈیٹ آنے کے بعد وہاں سے کوئی بڑا سپورٹ بانک نفٹی کو حالانکہ کچھ دیر کے لیے ہی مل پایا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں تو سلائٹ بھی ہوا کیا یہ پروفٹ بکنگ کیونکہ ہفتی کا انڈ بھی ہے آج آخری دن ہے اور ساتھی ہم جو میکرو کیوز بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی تھوڑی سی پروفٹ بکنگ دیکھ رہی ہے کیا یہ پروفٹ بکنگ ہے ریزسٹنس کو کروس نہیں کر پا رہا ہے بازار کیا بڑی ریزنس کیا یہاں پر سٹراتجی ہونی چاہیے کیا شورٹ کے ٹریڈز بھی لے کے جانے چاہیے ہو وہ دا ویکنڈ ان سب پر اگلے ایک گھنٹے بات ہوگی ہمارے ساتھ ہمارے ایک سورٹس ہوں گے کنچ بازار پر ایک فنڈیمنٹل نظریہ دینے کے لیے مٹیش پنچال اور راجش پالویا بازار پر ایک ٹیکنیکل ویو دینے کے لیے گوڑ آفٹرنون جنٹلمنٹو آل افیو بہت بہت سواگت آپ سب ہی کا کونچ آپ کے پاس بھی آئیں گے بازار پر ایک فنڈیمنٹل نظریہ سمجھنے کے لیے لیکن اس مقت ایک بار لیولز کو چیک کر لیتے ہیں راجش یہ ریزسٹنس جیسا ہی دیکھ رہا تھا ریزسٹنس زون میں کی اگر یہ پار کرتا تو شاید ہم ایک بار کے لیے بائی سہزار کی بھی کر رہے تھے لیکن ابھی یہ جو وہاں سے ریزسٹنس زون سے جب نیچے آیا ہے ڈراغ ہوا ہے تو کیا یہ مائنہ پروفٹ بکنگ کی طور پر دیکھنا چاہیے یا پھر تھوڑے شورٹ پوزیشن کو بھی ہیچ ساتھ میں کر کے چلنا چاہیے کیسے آپ اینڈیکس پہ سٹرائٹیجی بنا رہے ہیں اینڈیکس پہ ساتھ سو بچاس پہ کال رائٹرز ہم نے دیکھا کہ پچھلے تین چار سیشن سے وہاں پہ ایک اپنی رائٹنگ کی پوزیشن بناتے ہوئے دیکھے جس کے چلتے مارکٹ نے اٹیم جرور کرے تھے اس لیول کو کراس کرنے کی لیکن سپورٹ لیول اگیا کہ ہم بات کر رہے تو وہاں پہ وہ جرور وہاں پہ سپلائے پریشر بنتے ہوئے دیکھا آج کی جو ایک پروفٹ ٹیکنگ دیکھی ہائر سائٹ سے اگین لیکن ہم ڈیٹا دیکھے تو اکیس چھہ سو اکیس پانسو یہ دونوں لیول کافی امپورٹنٹ ہے مارکٹ کے لیے اگر ہم اکیس پانسو کے لیول کو توڑتے ہیں تو جرور یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ پھر تھوڑا اور پروفٹ بکنگ ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے دیکھے گا مارکٹ تھوڑا اور بھی نیچے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے مرد جب تک اکیس ہزار پانسو اکیس ہزار چھہ سو یہ سپارٹ پہ جب تک انٹیکٹ ہے یہاں پہ ابھی بھی پٹ رائٹنگ ایکٹیویٹی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ پٹ رائٹس کا کانسنٹریشن ابھی بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملا کوئی بہت بڑا آنوائنڈنگ نہیں بنایا ہے تو ایک رینج باؤنٹ ٹریڈ لگتا ہے ہمیں لگتا ہے اکیس پانسو پچاس سے لے کے اکیس سات سو پچاس یہ دائرے میں ڈیفٹی کچھ سمیہ کے لیے ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھے گا اوڑا سٹرکچر ٹیکچر مارکٹ کا ابھی بھی بولیش ہے اور ہمیں لگتا ہے جب ڈیسائیسیوی بری کاؤنٹ ہوگا ایک سات سو پچاس کے اوپر تو فریش راونڈ آف بائنگ مارکٹ میں ایمرج ہوتے ہوئے دیکھے گی اور وہیں ہم بینگ نفٹی کی بات کریں تو اڈتالیس ہزار پہ اچھا پوٹ بیس کانسنٹریشن ہے اگر وہ لیول ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تھوڑا یہاں پہ پریشر بنتے ہوئے دیکھے گا بینکنگ اسپیس میں تو یہاں پہ تھوڑا کاشیس رہنا چاہیے تھوڑا بینکنگ سٹاکس میں بینک میں زیادہ پروفٹ بکنگ دیکھنے مل رہی کمپیرٹو برادر مارکیٹ ٹھیک ہے تو نفٹی بینک دن کے اوپری اس طرح سے تقریباً چار سو انکھ نیشے آکے کاروبار کر رہا ہے اور تھوڑا سا پریشر بڑا ہے ویسے بازار آج کل ڈیٹا سے الائنڈ نہیں ہے کل کے سطر کو اگرم دیکھیں گے تو کل ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو گیپ اپ اوپن کریں اور بازار کو ٹھکا کر رکھیں فائیس کی بیکوالی کے آنکھڑے تھے امریکی بازاروں میں پریشر ہم نے دیکھا تھا لیکن کل بازار چلے تھے اور آج چکے فرائیڈے والا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹ بھی ہے لوگ پوزیشنز کیری فاروڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں عام طور پر ایسا ہم نے دیکھا ہے اگلا ہفتہ بہت ہی کروشیل ہے اگر ہم ایونٹس کی بات کریں نتیجوں کی شروعات ہو جائے گی اس کے علاوہ بہت سارے کورپورٹ ایکشنز بھی ہیں ایک وائیورنٹ گجرات سمیٹ وہاں پر بھی ہماری نظر رہے گی اس کی چرشہ کریں گے لیکن ایک کام کر لیتے ہیں فٹا فٹ جرہ ٹریڈ سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد بازار پر ایک تھوڑا وستر دیو بھی لیں گے کنجھ سر سے میتیج جی شروعات آپ سے کریں گے گوڑیوننگ بتائیے کون سے شیئرز ہیں آج آپ کے رڈار پر گوڑیوننگ پینکا جی دو شیئرز ہیں پہلا ہے بروکنگ فارم سے انجل ون کا اگر آپ دیکھیں انجل ون کی پیٹرن تو 3200 سے کنٹینیوز کی اس میں بھائی ایک دیکھی جا رہی ہے اور ویکلی اور مجھلی چارٹ کے اوپر بھی جو سٹکچر ہے بہت ہی پوزیٹیو ہے تو ہمارے حساب سے آج کے مارکیٹ میں بھی اتنے ہالی وولیٹائل مارکیٹ میں بھی سٹاک نے سٹریندھ دکھائی ہے سٹاک ابھی اس کا 4000 پلس لیول کے لیے ریڈی ہے تو وی آر اپ دو ویو کے انجل ون کو کرنٹ لیول کے اوپر لیا جا سکتا ہے سٹاپ لوس یہاں پہ 3400 کر رہی گا پہلا ٹارگٹ آپ کا 3950 کر رہے گا دوسرا ٹارگٹ 4150 کر رہے گا تو ہمیں لگ رہا ہے بہت ہی جلد اینجل 4000 کی جو ایک لیول سے وہ کروس کر کے نئی ٹریڈنگ رینج میں انٹر ہوگا دوسرا ہے اینج نارانہ بدل ہے تو اس میں بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو سٹاک ہے اس میں بھی 1200 کے اوپر 1180 کے اوپر technically speaking بہت ایک strong breakout آیا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے یہ sustainable ہے اور extension of the trend ہے تو 1215 روپے کے اوپر اینج کے خریدنے کی صدا رہے گی سٹاپ لوس 1205 کا رہے گا پہلا ٹارگٹ 1450 دوسرا ٹارگٹ 1525 کا لے گا ردیالہ اور انجل ون ہم اس میں رفتار دیکھ بھی رہے ہیں اور flavor میں دونوں کے دونوں segment فارما میں بھی ہم نے حال فلح ہم نے اچھی تیزی دیکھی ہے تو دو تیزی کی ایک خلاڑی انجل ون کے لے ٹارگٹ ہوگا 3950 اور دوسرا لکش 4154 چونتی سو کا سٹاپ لوس یہاں سے 300 روپے نیچے کا بڑیا ہے راجہ جی آپ کیا خرید رہے ہیں آپ کے تین شہری ہیں نا آج بھی تو ابھیشیق جی بالکل تین شہری ہیں اور پہلا سٹاک جو بائی کرنے میں رہے گا وہ رہے گا پودھا والا فلک یہ سٹاک میں اگر ہم دیکھیں ڈیلی سٹاپ پہ تو ایک کانٹریکٹنگ ٹرینگل کا بریک آؤٹ یہاں پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے سٹاک میں کافی بڑے کنسولیڈیشن کے بعد واپس سے اس میں ایک رینیوڈ بائنگ ایکشن بنتے ہوئے دیکھا اگر سٹاپ پہ دیکھے تو جس طریقے سے یہاں پہ بریک آؤٹ ہمیں لگتا ہے پودھا والا فنکو بائی کیا جا سکتا ہے اپ سائٹ میں ٹارکیٹ اس کے چار سو اسی سے لے کے چار سو پچھ ایسی کی طرف آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سٹاپ لاؤس جو رکھنا ہوگا وہ قریب ہوگا 440 کے آس پاس دوسرا سٹاک جو ہمیں اٹریکٹیو لگ رہا ہے اٹریکٹیو لگ رہا ہے اٹریکٹیو مومنٹ وہ آئی ٹی سپیس سے اور اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک کانٹرابیٹ ہے حالانکہ نمبرز آنے ٹی سی ایسی ایس انفوسیس کے لیکن ہمیں لگتا ہے یہاں پہ ایسیل ٹیک کو دیکھا جا سکتا ہے اوورال اس کے سٹرکچر بھولیش ہے ایک کریکٹیو مومنٹ سٹاک نے ٹوینٹیو موونگ ایوریج کے آس پاس سے سپورٹ لے کے آج واپس سے ایک بائنگ انٹرس بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے اس کے اوورال اسٹرکچر ہے ایک اچھا مومنٹم پل بیک کا یہاں سے بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اپ سائیڈ میں یہ سٹاک میں ہمیں لگ رہا ہے 1470 1480 کی طرف جو رکھنا ہوگا وہ ہوگا قریب 1410 کے آس پاس اور جو تیسرا سٹاک یہاں پہ بائی کرنا ہے وہ گودریج کنزیمر یہ سٹاک پہ بھی ہمارا جس طریقے سے دیکھیں کہ مارکٹ تھوڑا وولیٹائل ہے ڈیفینسیو کی طرف بائنگ انٹریس بنتے بھی دیکھ رہا ہے گودریج کنزیمر میں ایک اچھا مومنٹم ہم نے پچھلے دو تین ہفتوں میں دیکھا ہے اگر ہم دیکھیں تو جو بریک آؤٹ بنے ویکلی چارٹ پہ وہ سپٹمبر 2021 دو سال پہلے جو سوئنگ آئی تھے اس کا بریک آؤٹ یہاں پہ بنتے ہوئے دیکھا ہے تو گودریج کنزیمر پروڈکٹ یہاں پہ بائی کرنے کی سلائے یہ ہمیں لگ رہا یہ مومنٹم 1250 1260 کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے گا اس ٹاپ لاؤس ہوگا یہاں پہ قریب 1100 ابے کے آس پاس ٹھیک ہے چلیے تو یہ کچھ ریکمینڈیشن ہمارے ایکسپرٹ کی کوککلی ایک بار پھر سے سارے ٹریڈز لے کر آتے ہیں ایچیل ٹیک کیونکہ آپ دیکھیں تو آئی ٹی کل ریباؤن شروع ہو گیا تھا اور آج تو رہے گا جس پر نظر اکنی ہے ایچیل ٹیک یہاں پر رہے گا اور ساتھی میتلیش کی بھی ایک بار ریکمینڈیشن سکھا دیتے ہیں گودریش کنزیو ایک بار یہ تو ہو گئی راجیش پالویا کی ایک بار ہم میتلیش کی بھی ریکمینڈیشن سکھا دیتے ہیں انہیں پونہ والا فنکار پسند آرہا ہے اور ساتھی کچھ دوسرے ٹریٹس پسند آرہے ہیں سکرین پہ وہ بھی لے کر آتے ہیں پونہ والا انجل پونہ والا فنکار بھی بڑی انڈر پرفورمنس کے بعد انج کے بعد اب کیا نکل کر چلنا شروع ہو گیا ہے بزنس اپ ڈیٹس اچھے آرہے ہیں بانکس اور ان بی ایف سیز کے اس پر نظر رکھنا ہوگا اور ساتھی نرائن رہو دالے ٹھیک ہے جس طرح کے بزنس اپ ڈیٹس آرہے ہیں ان کے لئے ایک پوزیٹیو شگر یہ بھی ہے کہ کافی سمیے سے نبی ایف سیز بیٹن ڈاؤن بھی رہے آپ کو یاد ہوگا ربی آئے کے جو انسیکیور لون بک کو لے کر جو ایک ایک سیناریو بنا تھا اس کے بات سے اچھے خاصے نیمز میں گراؤت دیکھنے کو ملی تھی اور اب اب بھی جو بات آرہی ہے تھوڑی سی تو نیمز کو موڈرےٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے ڈیپاؤزٹ گروہ بھلے جائے بڑے آپ ایسے میں اس پورے سپیس سے بانکس فنانچلز ڈی بی ایف سیز مائکرو فنانس ان سب میں کیا ویو بنا رہے ہیں کیو 3 کی ارننگز کیسی رہ سکتی ہیں آپ کی top bets کیا ہوں گی جی ہاں ہم کیو 3 کی بات کریں اس کے پہلے میں بہت شورٹ میں کانٹیکس دے دوں نمبر دے دوں ہمارے درشکوں کے لئے جیسا ہم سبھی جانتے ہیں اس کیلنڈر 23 میں نفٹی اور سنسکس نے 20% ریٹن دیا ہے اس کے سامنے بینکنگ انڈیکس قریب قریب پہلے نو مہینے میں تو بہت ہی زیادہ انڈر پر فارم کر رہا تھا میرے خیل سے ہارلی 10% کا ریٹن تھا لازت دو تین مہینے میں تھوڑا کچھ اپ کیا ہے اور قریب نفٹی سنسکس کے آس پاس آیا ہے بٹ کمپیر ٹو لیٹ سے ہم کپیٹل گوڈز کی بات کریں جس نے نفٹی کو بہت شاپلی آٹ پرفوم کیا ہے ریالٹی انڈیکس کی بات کریں جس نے ریالٹی کو بہت شاپلی آٹ پرفوم کیا ہے آف لیٹ میں فارما نے بھی آٹ پرفوم کیا ویسا کہیں بھی نہیں تھا تو ایک سینیریو تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پارٹیسپیشن سیکٹر کا کم رہا ہے اب ہم آتے ہیں ابھی کرنٹ کوارٹر کے جو کچھ بینکس نے اور کچھ کمپنیز نے انیشیل معاف کیجیے انیشیل آؤٹ لک دیا ہے وہ ریزنیبلی ڈیسنٹ ہے دس سے بیس پرسنٹ کی ایڈوانسز گروت آئی ہیں جن جن بینکس نے اور کمپنیز نے نمبر دیئے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیپوزٹ گروت بھی آئی ہے تو یہ ایک اچھا نمبر ہے اور ایک NPA کا کنٹرول تو پرشلے تین چار کواٹر سے اس سے بھی لمبے سمجھ سے چل ہی رہا ہے تو اوورال سینیریو اب ایک اچھا بن رہا ہے مارکٹ میں نیٹ انفلو کی پوزیشن ہے ڈومیسٹکس کو ہم لے لیں تو اور اگر اس میں ربی آئی ایک کوشنری ایڈوانس کوشنری ریگولیٹر ہے جو ہونا بھی چھئی ہے تو وہ سمجھ سمجھ پہ اپنی پولیسیز لگاتے رہتے ہیں اور اس سے چیک بھی رہتا ہے تو اچھا ہے اس سے بزنس موڈل بھی سٹرونگ بنتے جاتے ہیں بٹ نندلیس اگر ہم اوورال گروت دیکھیں جو بینک کریڈٹ گروت کے نمبرز بھی دیکھیں تو اس میں انسیکیورڈ سیکٹر کو جو گروت ہے وہ اچھی چل رہی ہے تو وہ کلیرلی ریفلیکٹ ہوگی ان بی ایف سی کے نمبرز میں تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ فرنیمنٹل اور ویلویشن کو کمبائن کر کے اس باجار میں جو قریب قریب لائی فائی کے اسپاس ہے ایک آؤٹ پرفارمنس کا ویو یہاں سے ابھی بھی بینکنگ اور پورے بی ایف ایس آئی سیکٹر میں رہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس بی ایف ایس سپیس کو ضرور دھان میں رکھنا ہوگا کن سے آگے بھی چرچہ جاری رہی گی لیکن ایک بار quickly option traders کے لئے جو viewers options پہ trade کرتے ہیں ان کے لئے بھی ایک trade strategy لے آتا ہے کش گو رہا ہمارے ساتھ کش گو رہا ہمارے ساتھ کش گو رہا ہمارے ساتھ بتائیں option کا traders میں تھوڑا tricky ہو رہا ہے کیونکہ ویزار میں تھوڑی سی profit booking بھی دیکھ رہی ہے کیا hit strategy ہے یا strategy کون سے space سے آپ لے رہے ہیں اس وقت option کی very good afternoon to you and to all the viewers market میں یہ profit booking جو ہے یہ کل کی rally کے باد اور ایک فرائیڈ effect اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی سی anticipated بھی کہہ سکتا ہے جی سو یہاں پہ ابھی بھی it's not a bad idea to buy on dips اور انہی stocks کے ساتھ رہے ہیں جن میں اچھا خاصا momentum تھا اور ہلکی profit booking آج دیکھنے مل رہی ہے جو میرا stock ہے آج options کا champion segment میں وہ ویسا ہی ہے Tata power Tata power میں دیکھیں تو اچھا خاصا run-up تھا آج profit booking دیکھنے مل رہی along with the market but there is no structural change in this so یہاں پہ 340 کا call ہے یہ buy کریں 13 روپے کے آسپ 15 17 روپے کی target کے لیے اور 11 روپے آسپ loss رہے گا اب target اور stop loss کے حساب سے 13,500 profit potential اور 6,750 loss potential یہ اس call میں ہے تو Tata power کا 340 کا call option 13 روپے کے آسپ آج کس شکریہ کچھ Tata power پوری طرح سے powerful moves دیکھ رہے ہیں آج 300 روپے کے آسپاس تک شیئر پہنچ تھا اپری سطولوں سے تھوڑی profit taking ہے لیکن options کے ذریعے موقع ضرور بنیں گے 340 والی call خرید نہیں ہے 13 روپے کے بھاو پر اور لقش 15 روپے 17 روپے دوسرا لقش ڈیار روپے کا منافع ہوگا 3500 کا اور ادھ نقصان اس کے آدھا 6750 روپے کے آسپاس کا تو یہ ٹریڈ آپ کے لیے ٹاٹا پاور میں اگر آپ یہ ریلی مس کر چکے ہیں تو options کے جاریے آپ اپنی بھرپائی کر سکتے ہیں لیکن یہ سٹینڈرڈ رسک ڈس بھرپی سکرین پر کی ایف او تریڈی میں دس میں سی نو لو کو نقصان ہوتا ہے تو بہت سوج کر سمجھ کر اور اپنے رسک کو ایسس کر کے ہی آپ ایف او میں ٹریڈ کریں کیونکہ اوستان 50 زیور روپے کے آسپاس کا سات سو نبی روپے کے آس پاس یعنی کہ آٹھ سو روپے کے آس پاس بیس فارمیشن کی کوشش ہو رہی ہے ٹاٹا موٹرز کے شیئر میں حالانکہ جی پی مارگن نے اس کو اپگریٹ کیا ہے اوورویٹ کے ریٹنگ دی ہے سبا نو سو روپے کے ٹارگیٹ دیئے ہیں اور تمام ایسے ایکسپرٹس جو ہارے باتشیت ہو رہی ہے تو یہ مان کے چل بھی رہے ہیں کہ شاید وہ آنکڑا اچھی بھی ہو جائے گا جس طرح کی رفتار ہم نے دیکھی پچھلی سال میں ٹاٹا موٹرز کی قریب سو پرسنٹ یہ شیئر چڑھا ہے ایک ویو کنسر سے بھی لے لیتے ہیں کنسر ٹاٹا موٹرز آپ کا کتنا کنوکشن ہے اور لاسٹ یر کی تیزی کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ رفتار یہ برقرار رکھے گی کمپنی ہے جی یہ ہائنڈ سائٹ میں پتا لگتا ہے کہ کیا ہوگا انفیکٹ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ٹاٹا موٹرز اس سال کے نفٹی کا ہائیس پرفارمنگ سٹاک ہنڈڈ پرسنٹ ریٹرن دے گا سال کے شروع میں یا سال کے میڈ میں بھی بٹ اگر ہم اوورال ابھی بات کریں جو آٹوموبائل سیکٹر کی اسپیشلی تو اس مہینے کے بھی جو نمبر آئے ہیں دسمبر کے اس میں کلیرلی کومیرشل وییکلز میں گروت اچھی دیکھنے کو ملی ہے جبکہ کچھ سیکٹرز میں گروت تھوڑی سی سبڈیوڈ ہوئی ہے اسی کو ہم ایکسٹینڈ کریں پچھلے کچھ مہینوں کی تو اوورال گروت کومیرشل وییکل میں اچھی رہی ہے ایز ایک سیکٹر ویڈن آٹوموبائل اور ہائی آرین کنزمچن ابھی بھی اچھا چل رہا ہے اس کا فائدہ اس کو ملے گا ابھی حال ہی میں نمبر آناؤنس ہوا ہے کہ گیہوں کا پروڈکشن ہماری کنٹری میں ریکارڈ اس سال میں ہو سکتا ہے ادھر ہم دوسری طرف آئیں تو انفرسٹرکچر میں کنٹینیوز انگسمنٹس ہو رہے ہیں تو اس کے چلتے ہوئے آپ کو پورے ٹرانسپورٹ میکنزم کی جرد تو پڑھنے ہی والی ہے اور اس میں گروت آلیڈی ویزیبل بھی ہے اور آنے والے سمعے میں بھی رہے گی اور وہ گروت کلیرلی آپ کو آٹوموبائل کمپنیز کے نمبرز میں نظر آئے گی اس لیے لگتا ہے کہ ہاں یہ ابھی تک پوزیٹیو رہنا چاہیے آٹوموبائل کمپنیز راجیز جی آپ کے پاس لوٹیں گے اور آپ سے ایک درخواست کریں گے ایک ٹریڈ دینے کی آئی ٹی میں کیونکہ اگلے ہفتے نتیجہ آئیں گے انفوسیس کے تیسیس کے وپرو کے ایسی الٹک کی تو فوکس میں آج سے ہی آگئے ہیں اور آپ دیکھیں اچھی مووز ہیں انفوسیس میں سوہ پرسنٹ کی ٹیسیس میں قریب دو پرسنٹ کی اگر کسی کو کچھ ٹریڈ لینا ہو تو آکرشک موقع آپ کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں کیا ٹریڈ کریں ابھی کی ابھی ابھیشک جی میں نے ریکمنڈ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک اچھے سپورٹ ایریا جو کی ٹوینٹی ڈی مووینگ ایوریج ہے وہاں ہی سے ایک اچھا پل بیک ٹریڈ بناتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو ایک سیل ٹیک پہ ہمارا ڈیو بولیش ہے اور یہاں پہ ہم 1470 1480 کی طرف یہ ٹارگٹ ایکسپیک کر رہے ہیں تو یہ سٹاک بلکل یہاں پہ بائی کیا جا سکتا ہے وہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا لاج کے کے علاوہ یہاں پہ مٹکے پائٹی سٹاکس میں ایک اچھا مومنٹم بناو اور یہاں پہ ایک آؤٹ پرفومنس آلریڑی ہم نے دیکھا ہے کہ سارے ہی مٹکے پائٹی سٹاکس آؤٹ پرفوم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں برلاس آفت یہاں پہ کافی پسند آ رہا ہے سٹاک میں ایک اچھا بڑا run-up ہم نے کئی مہینوں دیکھا اور اس کے بعد سٹاک میں تھوڑا سا پول آف بھی آیا ہائیر سائٹ سے بٹسٹل اگر اس کے اوورال اسٹرکچر دیکھے تو ایک بولش تریجیکٹری میں ہی ٹریٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو برلاس آفت پہ یہاں پہ فوکس کیا جا سکتا ہے 6.96 کے سٹاپ لاؤس سے بائی کیا جائے گا بائی کیا جا سکتا ہے اور اپ سائٹ کے ٹارگٹ جو آنا چاہیے گریب ساتھ سو پہتے ساتھ سو چالیس کی طرف آتے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہاں پہ ہاں ایسیل ٹیک اور برلاس آفت یہ دو سٹاک پسند آر ایٹی ہی دیکھیں آج آپ بازار کو سٹرنث دینے کا کام کر رہا ہے اور بانک شوٹ اور لاؤنگ ایٹی کا ٹریٹ پلیر دیکھ رہا ہے اور ان فاکت پچھلے ماشمنٹوں میں آپ دیکھیں تو نفٹی وہاں تیزی بڑی ہے ہرے نشان میں آیا ہے نفٹی اور Led by the recovery strength in Infosys Tech Mahindra Wipro TCS جیسے کاؤنٹر میں موف بڑی ہے اور ان فاکت اب ثوڑے سے اور صدار جن سٹاکس میں دیکھ رہا ہے ان میں Britannia industry جیسے سٹاکس ثوڑے سے consumer names بھی ہیں بھارتی ایٹل کو ایک بار لیکن ڈسکس کر لیتا ہے ناکنجا بھارتی ایٹل telecom space بھی ان فاکت دیکھیں تو بھارتی ایٹل میں بڑا trigger وہی رہتا ہے جب ایک tariff hike کی بات ہوتی ہے ابھی فلال تھوڑے سے momentum میں بھی دکھ رہا ہے آپ بھارتی ایٹل کو کس طرح سے rate کر رہے ہیں اس ٹائم پر کیسے دیکھ رہے ہیں valuation کے لئے ان لیول پر انٹر کریں گے آنے کے پہلے ہم تھوڑا سا telecom sector کا scenario دیکھ لیں تو obviously growth پورے sector کی سبھی companies نے کوئی significant price hike پچھلے ایک ڈیڑ سال میں نہیں لیا ہے at the same time ان کے investments continue رہے ہیں 4G اور 5G نیٹورک بیلڈ کرنے میں اب اس investments کو کہیں نہ کہیں جا کے monetization کرنے کی ضرورت sector کو اور companies تو مجھے لگتا آنے والے ٹائم میں گھوم پھر کے یہ companies rate بڑھانے کے لئے بات دیا ہو جائیں گی اور وہ rate جب بڑھاتی ہیں تو وہ اس کا قریب قریب بہت بڑا حصہ سیدھا سیدھا ان کی bottom line میں جاتا ہے کیونکہ investment وہ already کر چکے ہیں خرچہ کچھ ہے نہیں its more of a capital investment oriented business and not a revenue expenditure oriented business تو اس کا فائدہ ملتا ہے انڈسٹری کا structure ابھی oligopoly میں ہو گیا ہے تو competitive pressures بہت زیادہ نہیں pricing قریب قریب آگے پیچھے ملا کے سب ہی players ایک ساتھ بڑھا لیتے ہیں sector نے performance بھی دکھائی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود performance نہیں آئی ہے تو یہ ایک performance ہے اور market کا overall outlook اس پر depend کرتا ہے بھر ہم دیکھ ہی رہے کہ market میں continuous inflow کی situation ہے domestic سے بھی اور global سے بھی تو اس کے چلتے اور quarter کے numbers بھی ہم اگر انداج لگانے کی کوشش کریں تو expectation ہے کہ اچھے ہی آئیں گے تو اس کے چلتے مجھے لگتا ہے overall view fundamentals اور valuation کو match کریں in the current market scenario جہاں overall valuations higher side پہ ہیں because index قریب قریب life high پہ ہیں تو ایک combination ٹھیک ٹھاک سا بانتا ہے alright interesting کچھ اور stocks کو بھی بات کر لیتے ہیں جہاں پر recovery trade play ہو رہا ہے in fact آپ banks کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی recovery دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ جو last hour میں rebound سا دیکھ رہا ہے کیا یہ ایک minor c profit booking تھی کیونکہ یہ بات بار بار دیکھ رہے ہیں سامنے کہ جو ڈپس آ رہے ہیں وہ بہت ہی شیلو ہیں ایک بہت ٹیکنیکل سمجھ لیتے ہیں in fact میتیش کے ساتھ میتیش ڈپس بہت ہی شیلو آ رہے ہیں آج بھی آپ دیکھیں جو ڈپ آیا ہے in fact دو دن پہلے بھی جو ڈپ آیا تھا اور پوری طرح سے بیئرز کے لیے trap تھا پھر سے آپ بازار کو دیکھیں وہ recover ہو گیا آج آپ پھر دیکھیں بھلے resistance zone کے بعد جا کر ہم تھوڑا correct ہو گئے ہوں لیکن پھر سے inch back تو ہو رہے ہیں آپ اس وقت index پر آپ کا view نہیں سمجھ پہتے ہیں آپ یہاں سے long لیں گے دیکھیں پینگا جی آپ نے بہت ہی اچھا town use کیا shadow correction اور واقعی میں correction sell ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو 21,500 جو ہے وہ نفٹی کے لیے breach کرنا بہت ڈیفکلٹ ہے اور بنیفٹی بھی جو سپورٹ ہے وہ بھر کرنا لگتی ہے تو ہمارے حساب سے definitely جب تک 21,500 ڈیٹیکٹ ہے تب تک ہر ایک ڈپ جو آتی ہے اس کو بھائی کرنا چاہیے 47,800 بنیفٹی میں جب تک ڈیٹیکٹ ہے تب تک یہ ڈیپس ہے وہ خریدنے چاہیے اور ہمارا جو روزان ہے اب تک جو بھی corrections آئے ہیں اس میں ڈیپس کی strategy آپ نے ڈیٹیکٹ کی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جب بھی correction آتا ہے بہت ہی strong آتا ہے اور اس میں کوئی sectoral leadership نہیں ہوتی ہے that is very missing for an example آپ نہیں دیکھیں گے آج کے دل میں for an example بہت بینکوں کو پیٹایا پھر ID stocks کو بہت ہی گرایا کوئی اور sector کو گرایا تو sectoral leadership on the downside نہیں ہے shallow corrections آتے ہیں top 5 نفٹی کے stocks میں اور intra-day میں ہی reverse ہو جاتا ہے for an example آج نفٹی آئیٹی نے بہت ہی strong support دیا ہے تو یہ جو چارٹ patterns ہیں different indices کی وہ ہمیں allowed نہیں کرتی short لینے کے لیے تو وی آر ایکچولی buying the dips at the current level ٹھیک ہے گرابٹ پر خریداری کی صلاح ہے نیتیش کی طرف سے لیکن بازار میں ایک segment میں ہم نے ٹھیک ٹھاک رونک دیکھی ہے وہ ہے فارما کا اور within فارما بھی ایک شیئر ایسا ہے جس نے کی چوکایا ہے sun pharma advanced research یعنی کی سپارک سپارک میں سپارک ایسی رہی ہے کہ 8 دن میں 64% یہ شیئر دوڑ گیا ہے اور کل انلیسٹ کے ایک بیٹھک ہونے جاری ہے تو بیٹھک میں ایسا کیا update دینے والی ہے جس پر فوکس ہوگا اور یہ شیئر دوڑ کیوں رہا ہے یہ پوری کی پوری ڈیٹیل لے کر ہماری سیوگی ششتی شرمہ ہمارے ششتی بتائیے amazing رفتار سپارک میں کیا ریزن سے اس کے زبردست تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور پشلے 7 دنوں میں لگ بگ 60% کا move ہم نے سپارک میں آلڑی آتے ہوئے دیکھا ہے تو اس چنگاری کا کرین تب دوڑا جب کمپنی نے بولا کہ ان کی جو پارکنسون کی ڈیزیز ہے جس پر وہ کام کر رہے تھے جو کی breakthrough drug ہو سکتی ہے سپارک کے لیے وہ trial two phase میں ہے اور یہاں پہ اس سے جڑا update کمپنی اپنے analyst کو دے گی شنیوار کو اور اس پہ ہماری نظر رہے گی اس کے علاوہ 10 تاریخ کو JP Morgan کی ہیلتھ کیئر کانفرنس میں بھی کمپنی participate کرے گی عام طور پر ہم بہت زیادہ updates آتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں سپارک سے کیونکہ یہ research division ہے اور ان سبھی companies کے لیے بہت سارے products ہوتے ہیں جو کی trials میں چلتے رہتے ہیں ایسے کسی breakthrough product کے بارے میں اگر کوئی update آنے والا ہے تو اس کو لے کر investor confidence بہت زیادہ طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سپارک میں اب جو اس دوا کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں اس پورے پروگرام کا نام ہے وڑی بیٹنیب اور یہاں پہ جو ہے یہ brain related disease ہے Parkinson's اور ساتھ الزائیمرز کے لیے یہ کتنی کارگر پائی جائے گی اس پہ trials چل رہے ہیں کمپنی نے جو phase 2 trial اور اس سے پہلے جو trials کیے تھے پچھلے اوکٹوبر میں وہاں پہ کافی چوکانے والے اور بہت supportive results آئے تھے اور اس کے بعد سے ہی امید یہ لگائی جا رہی تھی کہ آنے والے trials میں بھی اس کا ایک successful results دیکھنے کو ملے یہ جاننا کافی اہم ہوگا کہ کمپنی کیا کچھ updates دیتی ہے پر analyst community یہ مان رہی ہے کہ مارچ دوہزار چوبیس تک یہاں پہ analysis جو ہے complete ہو جانی چاہیے اور phase 3 کا جو initiation ہے وہ نویمبر دوہزار چوبیس سے شروع ہو جائے گا اگر یہ drug approve ہوتی ہے تو spark اس کو کئی سارے global players کے ساتھ بھی collaborate کر کے اس کی marketing کر سکتا ہے جب بھی یہ drug launch ہو اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں potential کتنا ہے تو اگر Parkinson's disease کا ہی اگر ہم potential جانے تو پانچ billion dollars سے بھی بڑا اس کا ایک پورا market بتایا جا رہا ہے اور یہ disease یہ جو particular drug پہ spark کام کر رہا ہے اس کو وہ فلحال ابھی تک جتنے trials ہوں ہیں اس میں بہت کارگر مانا گیا ہے تو اس سے جڑے پورے updates پہ دھیان ضرور رہے گا مجھے ہاں stock میں ایک بڑا run up اور ایک اچھال ضرور دیکھنے کو مل چکا ہے نیشے طور پر بہت تیزی رفتار سے یہ شیئر دوڑا ہے اور ایک ضروری جو دوا ہے جو اس کو یہاں سے اور drive کر سکتا ہے اس کو لے کر updates کے آتے ہیں اس پر نظر ضرور بنی رہے گی لیکن ایک آپ کو update اور دے دیتے ہیں کہ ای ٹی ناؤس سو دیش سبھی بھارت واسیوں کو بڑھتے بھارت کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد کر رہا اور اس کے لیے ہم نے سندر میوچول فنڈ کے ساتھ نیویش ڈے لانچ کیا ہے یہ مہم دیش کے سبھی لوگوں کو انشواسی طریقے سے لگاتار اپنے پرسنل فنائنس پورٹ فولیو کو بنانے مدد کریں گی ایٹی ناؤس سو دیش اور سندر میوچول فنڈ کے ساتھ جوڑیے اور سیکھئے کیسے میوچول فنڈ میں سائی پی کر کے اپنے ویتی بھویشوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے ہر مینے کی پانس تاریخ کو اور وہ تاریخ آج ہے آج ایٹی ناؤس سو دیش پر آپ فردر میں نیویش ڈے میں ضرور جوڑیے گا ہمار ساتھ سندر میوچول فنڈ کے ایم ڈی اینڈ سی او سنیل سوبرمنیم سر بھی جوڑ گئے ہیں اور ان سے ایک این اے فو پر یعنی نیو فنڈ آفر پر چرچہ کریں گے کمپنی کے تینکنگ کیا ہے کیا سوچیں کیا ٹارگٹس ہیں یہ چرچہ ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خاص باتچیت ہوگی سندرم میوچول فنڈ کے مینجمنٹ کے سی او سنیل سوبرمنیم سے آج ان سے سمجھیں گے انہوں نے جو ایک نیا این اے فو لانچ کیا اور ایک خاص ملٹی آلوکیشن فنڈ رہے گا اس کے بارے میں سمجھتے ہیں بہت بہت سفاغت ہے آپ کا سنیل ویلکم ٹو ایٹی ناؤس ودیش شکریہ اس خاص انیشییٹیف کے لئے بھی کیونکہ جس طرح کیا ہم سٹرنٹ اس پر ریٹیل انویسٹرز کی دیکھ رہے ہیں آپ چاہے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں بڑھوتری دیکھیں یا پھر ریکارڈ ایس آئی پی کے نمبرز دیکھیں بہت ضروری ہے انویسٹرز کو ویورز کو اور گائیٹ کنے کی پہلے تو آپ یہ بتائیں سرکی ملٹی آلوکیشن فنڈ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ this is the right time to لانچ اس لیے کی یہ دو چیز کے کارن ہے میں سمجھتا ہوں ایک کی ہر ایکوٹی نیویشو کو گورڈ میں اپنا پورٹفولیو میں رکھنے کی ضرورت ہے آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو ایسی نہیں ہوتی کہ ہر دن ہر مہینے ہر سال ایکوٹی بڑھتی ہے ایسے بھی ہوتا ہے کہ ورلڈ ریسیشن میں جاتی ہے یا کوویڈ آتی ہے ایسی چیزوں میں ایکوٹی کا ایک والیلٹیلٹی رہتا ہے پھر ہماری بیک سٹڈی نے دکھایا ہے کہ گورڈ اچھا کرتا ہے جب ایکوٹی اچھا نہیں کرتا ہے تو ایک ایکوٹی نیویشو کیلئے ایک سمود رسک ریوارڈ کی ایک فریم ورک لانگ ٹرم میں چاہیے تو گورڈ کو اس کے پورٹفولی میں شامل ہونا ضروری ہے کیونکہ گورڈ ایک کانٹرہ ایسیٹ ہے ایکوٹی کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو فینینس بل پاس ہوا تھا اس میں کیا تھا کہ گورڈ پر ایٹی ایف پہلے انڈیکسیشن کا بینفیٹ ملتا تھا لوگوں کو اب اس کو ہٹا دیا گیا تو اس لیے پرانے زمانے میں لوگ گورڈ ایٹی ایف خرید کے اپنا ایکوٹی پلس گورڈ کا مکس ختم کر دیتے ہیں بڑ اب کیونکہ یہ ٹیکس بینفیٹ نہیں ہے اس میں ملٹی ایسیٹ فنڈ میں ہم سکسٹوے پاسن ایکوٹی میں رکھ رہے ہیں تاکہ گورڈ کو آپ ایکوٹی ٹیکسیشن کے ذریعے خرید سکیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی پورٹفولی میں گورڈ اور ایکوٹی کا رہنا آپ کو ایکوٹی ٹیکسیشن بھی دیتا ہے اور آلٹیمیٹلی آپ کو جب رسک ہوتا ہے تو ایکوٹی جب گرتی ہے تو گولڈ سٹیپ اپ کرتا ہے تو اوورال ایک آپ کو ڈیسن ڈبل ڈیجٹ ریٹرنز میڈیم ٹرم میں ملنے کی آپ آشار رکھ سکتے ہیں یعنی آپ انفلیشن کو بھی اور فکس ڈیپوسٹ کو بھی پوسٹ ٹیکس بیسس پہ آپ بیٹ کر سکتے ہو تو اس لیے اتنے نئے ڈیمیٹ ایکوٹنز اور کسٹومرز جو آئے ہیں وہ کھالی کوویڈ کے بعد جو مارکٹ کی رائز کے اندر مارکٹ میں آئے ہیں انہوں نے کھالی اچھے دن دیکھے ہیں بگر آپ سب کو پتا ہے جو مارکٹ میں لمدی ادھ میں رہے ہیں کہ لیکوٹی کا وقت والٹیل کے ساتھ آتا ہے تو جب بھی والٹیلٹی آتی ہے تو گولڈ آپ کے لیے اس میں پروٹیکشن دلواتا ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں جب آویرنس آف ایکوٹی بہت بڑھ گئی ہے مارکٹ میں اور پیپل بھی ایکوٹیس میں آ رہے ہیں ان کو ایسے ایک موڈرےٹ رسک ریوارڈ فنڈ جو ہمیں ڈاؤنسائیڈ کا بھی پروٹیکشن دلواتا ہے at the same time 60% ایکوٹی میں رکھ کے ایکوٹی کا اپسائیڈ بھی آپ پورا لہب اٹھا سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑیہ فنڈ ہوگا نیفیشہ کو ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے اپنا پیور ایکوٹی ایکسپورچر سے سنیل سر بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینے لیے نمازکار سر آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ اس کا جو ایکوٹی کامپوننٹ ہے اس فنڈ کی اس کی بینچمارکنگ کونسے انڈیکس ہوگی اور دوسرا سوال جو نیویشہ کو کے منمہ ہوگا کہ کس طرح کے ریٹرنز کو امید کر سکتے ہیں اس فنڈ سے تو ایک بات یہ ہے کہ اس کا نیفٹی 500 جو فلیکسی فنڈ کے بینچمارک ہوتا ہے نیفٹی 500 جس میں 74% آج کے دن میں large cap میں ہیں اور باقی mid and small cap میں ہیں وہی ہوگی اس کی بینچمارک تو ہماری کوشش ہوگی اس بینچمارک کو بیٹ کریں اور اگر آپ long term میں دیکھیں ریٹرنز کی بات کریں تو فلیکسی cap میں advantage ہوتا ہے کہ آپ جب موقع صحیح دیکھیں آپ کو mid and small cap کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں تو long term میں انڈین ایکنومی کی گروہ nominal GDP ہم سمجھتے ہیں کہ 6-7% GDP growth real GDP growth اور 5-6% inflation رکھے تو 12-13% تو nominal GDP کی بڑھپ ہوگی تو longer term میں definitely اس fund کے ذریعے آپ امید رکھ سکتے ہیں اس کو بیٹ کریں یعنی وہ ایک double digit return اور کیونکہ equity taxation آتا ہے آپ کو ایک post tax return میں یہ comparative investments جیسے bank deposit اور inflation جو 7-8% رہی ہے long term میں اس کو ضرور بیٹ کرے گی تو ایک double digit return کا امید آپ ضرور رکھ سکتے ہیں ہماری portfolio میں ہم 50-60 stock رکھیں گے اس میں سنیلا یہ بھی بتائیے ہیں کیونکہ of course equities کی یہاں جب بات ہو رہی ہے تو ابھی اس وقت آپ market کو study کیسے کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑی سے overheated بھی ہے بازار یہ بات بار بار ہو رہا ہے اور valuation کو سستے تو ہے نہیں ہم stretched ہیں بڑی بڑی بروکنگ فرمز کے targets بھی آ رہے ہیں سال کے تھوڑا conservative targets ہی دکھ رہے ہیں نفٹی پر 10-12% کی بات ہو رہی ہے آپ اس وقت کون سے sectors آپ کو equity segment میں strong دکھ رہے ہیں جن میں strength بنی رہے گی دیکھیں میرے لیے اگر ایک سال ڈیڑھ سال کا view لے تو کیا ہوا ہے کہ market میں پچھلے سال ڈیڑھ سال میں infra اور capital goods اور defense ایسے manufacturing space میں بہت پیسہ ان stocks کے اوپر گئے ہیں مگر دیش میں capacity utilization ایک 74% پر اٹک گئی ہے تو fresh capex کا جو امید تھا وہ تھوڑی delay ہو رہی ہے اس لئے ان stocks infrastructure related segment میں downs بہت بڑھ گئے ہیں اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اب آنے والے دن میں base consumption جو کی اتنے دن سے بہت جادی چلی نہیں وہ آگے بڑھے گی کیونکہ rural میں بھی ہم دیکھیں کہ wages کی بہت بڑھپ ہوئی ہے تو naturally لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ بھی زیادہ ہوگا تو ایک rural consumption سے شروع ہو کر bottom of the pyramid کا consumption اچھی طرف بڑھے گا اور اس میں خاص چیز یہ ہے کہ FMCG جو large cap کے اندر ایک important segment ہے فیس کا پیسہ بھی زبردست آنے شروع ہوا ہے تو FMCG کے لئے buying support بھی ملے گا تھوڑا reallocation of capital میں infras سے consumption کی اور دیکھ مارکٹ میں ہی ہوگا تو میرے لئے consumption اور banking یہ دونوں اچھے picks ہوں گے in the next year and half اگر آپ کے پاس 3-5 سال کا time ہے تو infra reallocation میں گرنے کے بعد واپس بڑھ سکتا ہے تو 5 سال کے لئے جو نیویش ہے ان کو زیادہ کچھ ڈیارنے کی ضرور شکریہ سنیل آت سمی دینے کے لئے اور یہ سارے انسائیڈ اپنا view ہمیں سمجھانے کے لئے اس نئے انفو کی بات کرنے کے لئے جو کئی multi allocation fund ہوگا جس میں کئی multi assets ہوں گا اور gold بھی ہوگا بہت شکریہ آت سمی دینے کے لئے چلے بڑھتے آنگے کچھ اور stocks کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی آپ کو Profit Booking کا باؤ سا لگ رہا تھا بازر لیکن وہ بھی وریز شرگ آف ہوتی ہو کمپلی دکھائی دی رہے 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 راجش جو stocks بہت strong strength میں بھی ہیں mid cap small cap کی سپیش بات کریں ایک stock ہے swan energy آج بھی 5.5% کی مووو ہے لگاتار تیسرا دینا جب آپ اس مووو دیکھ رہے اور اس پہ کچھ فاندمیٹل نیوز تو کافی سٹرونگ ہیں لیکن اس میں جو ایک نیا کلیرنس یا جو positive trigger رہا وہ reliance level کی acquisition کو لے کر تھا اب یہ فیلال جس momentum stock ہے کیا یہ momentum sustain کرے گا یا ایک بار کے لئے جنہیں نیچے کے level سے profit ہو رہا وہ book کر exit کر ری enter کرنے کی سوچ ہے سوچ پرینکا جی بنے رہنا چاہیے stock میں جس طریقے سے اس کی overall structure بنے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ تیجی بنتے ہوئے دکھے گی stock میں اچھے run-up کے بعد پچھلے 15-20 دنوں میں ایک sideways consolidation دیکھنے کو ملا fresh breakout یہاں پہ جس طریقے سے بنا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے next target بن سکتے نی اٹم شورٹ ترم کے ساب 580 600 کی طرف آتے ہو دیکھ سکتے تو سوان energy پہ ہمارا view bullish ہے اور جب تک یہ stock 525 روپے کے اپر sustain ہے یہاں پہ buy کا trade hold رکھنا چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ بھی ایک اچھا move آ گیا آنے مہینوں میں بھی continue ہوتے ہو دیکھے گا overall اس کے across all time frame structure bullish ہی ہے تو یہاں پہ buy on dips کی رن نیتی ہے اور near term target 570 580 کی طرف expect کر 70 580 تک کے level کے لیے immediate آپ کو اس میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے چھوڑا سا break جلد واپس آزر ہوتے ہیں کچھ اور trades بھی discuss کریں over the weekend آپ کو trades لے کر جانے ہے یہ بھی بات ہوگی کئی مجھائے سر بیری پولاؤ ٹرائے کرو مست ہے کئیسا ہرے اُس کو کائی کو گرتا ہے ٹیپ سکھنور کرنے کا اپنا ڈیمار لگا کر آرڈر دینے کا مارکیٹ کا سٹاک ٹیپس بہت لوگ دیتا ہے ڈینجرز ہو سکتا ہے کمپنی اور ریس پورے پورا سمجھنے کا پھر انویس کرنے کا سوچ سمجھ کر انویس کر دس منٹ میں آپ کا کھانا ڈیلیور ہوں پر یہاں آپ کو ملے گا ہر پانچ منٹ میں کمائی کا پکا موقع ڈیٹینا سو دیش بر ہر پانچ منٹ کمائی کا ایڈیا ریٹارمنٹ پہ کوئی سوچتا ہی نہیں سوچتا کبھ پچاس کی عمر میں آکر اور ایک ایسا تب کا جو ریٹارمنٹ کے بارے میں آج بھی بلکل نہیں سوچتا وہ ہیں عورتے کماغ کماغ کے بھی ونرے بل ہیں پیسہ کماتی ہیں گھر پہ دے دیتی ہیں اور ایک ایک روپے کو مانگتی ہے سو NPS ایک 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 ایسا رہا ہے کہ بھائی چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ ٹرانس جنڈر ہے چاہے وہ ادر جنڈر ہے ہم سب ایک برابر پلاتفورم پہ ہیں اپنے بہتر کل کو سنشت کرنے کے لیے NPS ضروری ہے جسے بھر دیا ہے کہ گجرات دیش اور وشو کے لیے جو سنکلپ لیتا ہے وہ پورا کر سکتا ہے اور آج جب ہم عمرت کال کے وکشت بھارت کے سنکلپ کو لے کر چل پڑے ہیں تب وائی برند گجرات اس یاطرہ کا گروت انجن سابط ہوگا کیونکہ گجرات ہے future ready دس جنوری کو پردھان منتری نریندر موڈی جی ادھاٹن کریں گے وائی برند گجرات گروبال سمیٹ 2024 کا اور ساتھ ہی ہوگا آگمن اندسٹری 4.0 کے نئے یوگ کا دیش کا سب سے وشال گروبال ٹریڈ شو اوپن ہوگا اس سے ایک دن پہلے دس جنوری کو چرچا ہوگی ایرکرافت کشیتر میں اتبادن کی اسیم سمبھاؤ ناؤں کی بھولے را کے پوٹینشل کی اور وکس ست بھارت ایڈ 2047 کے روڈ میک کے ساتھ گفٹ سٹی کے گلوبل فن ٹیک ہب کی گیار جنوری کو چرچا ہوگی سمی کنڈکٹر ایلیکٹرونک سٹارٹپ اور ای کمیرس ٹیکٹ ای وی موبیلیٹی جیسے نئے بھارت کے گیم چینجرز کی اور 12 جنوری کو گجرات وشو کے ساتھ چرچا کرے گا ٹیکنولوجی مس ایمی انویشن اور پریہ پر پر وکم to the گیت ویت 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 برن گجرات گلوبل سمیت تیڑے ہی روکا میرا کام وائنڈنگ کا ہے ریپیرنگ کا کرتا ہوں مزدوری کا لائن اب آج تو میرا شریر کام کر رہا ہے کل میرا شریر نہیں کام کرے گا تو مجھے کون سپورٹ کرے گا پینشن نہیں ہے تو جیوان نہیں ہے پینشن نہیں ہے پینشن نہیں ہے یہ ایسا ہے جیسے شریر کے اندر خون کا ہونا اگر خون نہیں ہے تو شریر بے کار ہے این پی ایس میں جو میری آمدنی کا ہے اس میں میں تھوڑا تھوڑا جمع کر لیتا ہوں اور مجھے پورا یقین بھی ہے کہ میرا بڑھاپا صحیح کٹے گا پینشن کے تھوڑ آپ نے بہتر کل کو سنشت کرنے کے لیے این پی ایس ضروری ہے میں ایکسیس سیکریٹی سے راجیش پالویا میں دوں گا آپ کو ایسے ٹریڈنگ آئیڈیا جو کرائیں گے آپ کو دھماکے دار منافع تو دیکھئے پالویا کے پٹھاکے شہر صرف ایٹی ناؤ سوڑیش پر کلوزنگ کال میں آپ کا پھر سے سواگت ہے وازار میں جو ریکووری ہے تھوڑی سی اور بڑی ہے اور اس وقت نفٹی پچاس پچپن اوپر کاروپار کر رہا ہے اکیزار سات سو نوک کے آس پاس نفٹی بینک کی بات کریں تو وہاں پر بھی گراوٹ اب بہت معمولی رہ گئی ہے قریب پچاس انکھوں کے آس پاس کی پوائنٹ ون پرسنٹ کے آس پاس کی کمزوری نفٹی بینک میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے شیئر ویٹیش کی حساب سے جیسے کہ ایس ڈی و سی بینک وہاں پر ریکووری ہم نے دیکھی ہے انٹر ڈے میں قریب سوا پرسنٹ شیئر کمزور تھا اور اب جو گراوٹ ہے صرف آدھے پرسنٹ کے آس پاس کی رہ گئی ہے تو یہ سٹرنٹ ہے بڑے شیئر بازار کو موو کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور یہ ہم نے دیکھا ایس ڈی و سی بینک ہو یا پھر ریلائنس ہو یا پھر ایس ڈی و سی بینک ہو جب بھی وہاں پر بڑا موو ہوتا ہے بازار میں اس طرح کے ہم چال دیکھتے ہیں لیکن اس جو طرح پر بازار کو آج اگر سٹرنٹ دیا ہے ہولڈ کر کے رکھا ہے تو وہ ہیں آئی ٹی سٹاکز ٹیسیز انفوسیس اور اس کے علاوہ ایلین ٹی ایلین ٹی میں ہے ڈیڈر پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی ویٹیز کے لہاں سے یہ بھی بڑے سٹاک ہیں اور یہاں سے ہم آج بازار کو سپورٹ دیکھ رہے ہیں اب پندرہ مینٹ کے آس پاس کا سمیہ رہا گیا ایک بار جب رہیئے سمجھ لیتے ہیں اپنے ایک سپورٹ سے اور بیٹی ایسٹی میں جس طریقے سے مارکٹ نے نور سائٹ سے ریکوری دی جو لیولز ہم نے ڈسکس کیے تھے اوپننگ میں آلموسٹ وہ سپورٹ مارکٹ نے واپس سے لیا اور پول بیک بہت سٹرانگ بنا ہے زومیٹو یہاں پہ پہلا سٹاک ہوگا جس پہ ہم بیٹی ایسٹی کرنے کے سلا دیں گے سٹاک میں اگر ہم دیکھیں تو ہائر ٹاپ ہائر وارٹم فارمیشن یہاں پہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے سٹاک نے واپس اپنے پریویس سوئنگ ہائی کا بریک آؤٹ آج کیا ہے یہ سٹاک میں ہم ایکسپیک کر رہے ہیں ٹارگیٹ بیٹی ایسٹی پوائنٹ افیس سے ایک سو پیٹالیس کی طرف یہ سٹاک بڑھتے ہوئے دیکھے گا سٹاپ لاؤس جو رکھنا ہوگا وہ ہوگا قریب وان ٹوینٹی نائن کے آس پاس آپ نے جکر کیا لینٹی کا یہاں پہ بھی سٹرکچر تو بولیش ہی ہے اور سٹاک اب اپنے ڈے ہائی کی طرف ٹریٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اوورال اس کے بولیش اسٹرکچر نے لاشت دو دین سے ایک سائیڈ ویس کنسولیڈیشن تھا اب یہاں پہ جس طریقے سے مومنٹم بنا ہمیں لگتا ہے یہ اپنے پریویس سوئنگ ہائی کو بھی کروس کرتے ہوئے دیکھے گا تو بیٹی ایسٹی پوائنٹ افیس سے اس کے ٹارگیٹ ہم جو سٹ کر رہے ہیں وہ آنا چاہی کریب پیتیس سو ساٹھ پیتیس سو اسی کی طرف سٹاپ لوس رکھیں گے اس کو بائی کرنے کے لئے کریب تھٹی فور ایٹی فائیف کے آس پاس وہ جو تیسرا سٹاک یہاں پہ بائی کرنے کی صلاح رہے گی وہ رہے گی انہوں مینڈا انہوں مینڈا میں بھی دیکھیں تو ایک اچھا مومنٹم یہاں پہ بنتے ہوئے دیکھا ہے سٹاک میں کنسولیڈیشن رینج کا بریک آؤٹ بنتے ہوئے دیکھا ہے ویکلی چارٹ پہ ایک راؤنڈنگ بوٹم فارمیشن کا بریک آؤٹ ہے ویکلی چارٹ پہ سیریز آف ہائر ٹاپ ہائر بوٹم فارمیشن ہے انہوں مینڈا میں ایکسپیک کر رہے ہیں ہم ٹارگٹ آنا چاہے سات سو چالیس سات سو پچاس کی طرف سٹاپ لوس ہوگا قریب سکس نائنٹی کے آس پاس ٹھیک ہے چھے سو نوے کا سٹاپ لوس یونو مینڈا کے لئے اور باون ہفتی کے انچائے پر یہ ٹریٹ کر رہا ہے اور اچھی رفتار پکڑی ہے آخری کے ایک گھنٹے میں یونو مینڈا نے بھی تو یہاں پر بی ٹی اسٹی کے بھی موقع ہیں تو زمیٹو ایلنٹیو اور یونو مینڈا میتیجی فڈافٹ آپ اپنے ٹریٹ بتائیے سیر کیا کرنا ہے بی ٹی اسٹی میں آج بی ٹی اسٹی میں پہلا ٹریٹ ہے کیونس کا دو ہزار پانچ کے اوپر بہت ہی سٹرونگ ایک سٹنگ دیکھی گئی ہے یہ کچھ بی ٹی اسٹی ٹریٹ رہے گا بی ٹی اسٹی ٹریٹ رہے گا اچھے آڈر ان فاکٹ لاسٹ ویک اسٹے ان لسی سے ایک بڑا آڈر سولہ سو ہزار کروڑ کا آڈر ملا اس کے بعد بڑی مووو دکھائی تھی اس کے بعد سے تھوڑا سا سائیڈوے ہوا لیکن اب پھر سے مومنٹم میں ہیں اور کیاپٹل گوڈس بیس سے کمنس ٹھیک ہے لیکن کون سے بڑے ایونس ہیں جو آپ کو وچ آؤٹ کرنے ہیں نیکس ویک میکرو ایونس ساتھی میکرو ایونس ارننگ سٹارٹ ہونے والے ہیں وہ تو بڑا ٹرگر ہے ہی ساری لسٹ ہم تک لے کر آئی ہیں سنہی ان سے سمجھتے ہیں جی بلکل تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے ایسے کونسے ایونس ہیں جو آپ کو اپنے دھیان میں رکھنے چاہئے اور شروع کرتے ہیں آٹھ جنوری سے آٹھ جنوری کو بجاج آٹو کا بوٹ جو ہے وہ اپنے شہروں کی بائی بیک کرے گا پھر آئیڈیا فوج بھی ہے جو 33% شہر ان کے جو لکھن میں ہے وہ کھل جائیں گے اور پلازا وائر کے بھی 4.2% شہر جو کے لکھن میں ہے وہ بھی آٹھ جنوری کو کھل جائیں گے نو جنوری کو ایک نیا IPO مارکٹ میں آنے والا ہے اور وہ ہے جوتی سی این سی یہ IPO نو جنوری کو کھلے گا اور گیارہ جنوری تک کھلا رہے گا دس جنوری کی بات کرتے ہیں کوچن شپیار کا بوٹ جو ہے وہ ایک کا دو شہروں میں ویبھاجن ہوگا ان کے شہر کا تو کوچن شپیار کو بھی اپنے دھیان میں رکھے گا اور گراسیم جو ہے وہ رائٹس ایشیو کے لیے ریکارڈ ڈیٹ ان کا بھی دس جنوری ہے تو گراسیم کو بھی اپنے دھیان میں رکھے گا اور دس سے بارہ جنوری تک وائبرن گجرات سمیٹ یہ بھی ہونے والا ہے اور اب بات کرتے ہیں گیارہ جنوری کی گیارہ جنوری کو انٹیگرا اسینشیا جو ہے وہ ایک کے بدلی ایک بونس شہر ایشیو کرنے والا ہے تو اس کاؤنٹر کو بھی اپنے دھیان میں رکھے گا بارہ جنوری کی بات کرتے ہیں نیو جن سوفٹ ویر ایک کے بدلی ایک بونس شہر ایشیو کرے گا چمبل فورٹیلائزر شہروں کے بائی بیک پر وچار کرے گی یہ بورٹ تو یہ کاؤنٹر کو بھی اپنے دھیان میں رکھے گا ضرور اور جب بھارت کی بات کرتے ہیں تو سی پی آئی اور انڈسٹرل پرڈکشن کے آکڑے بھی بارہ جنوری کو آئیں گے کافی امپورٹن ڈیٹا ہے تو اس کو بھی دھیان میں رکھے گا اب بات کرتے ہیں ریزلٹس کی گیارہ جنوری کو جی ٹی پیل ہاتھوے ایج جی ایف سی ایسٹ ماننجمنٹ اور دو بڑی آئی ٹی کمپنی جو کی انفوسز اور ٹی سی ایس ہے ان کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا بارہ جنوری کو آندھنٹراتھی ویلت ایج سی ایل ٹیک ایج جی ایف سی لائف اور ویپرو کافی امپورٹن کمپنیز کافی بڑی کمپنی آئے تو ان کا ریزلٹ بھی آپ دھیان میں رکھے گا پندرہ جنوری کو انجل ون اور کے سو رام انڈسٹریز کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا اور جب بات کرتے ہیں لک ان پیریٹ ختم ہونے کی گیارہ جنوری کو ایچ ای میں ایگرو فود اور بارہ جنوری کو سنک کو گولڈ کا لک ان پیریٹ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ سارے ایونس کو دھیان میں رکھے گا اس نے ہی یہ ایونس بتانے کے لئے اور آپ کو آئی ٹی کاؤنٹرز میں تو موف دیکھی رہا ہے کیونکہ اب بات ایسی کی جارے کی almost all the negative is already priced in اور اب یہاں سے ویو بھی اتنا نیگٹیو آئی ٹی سٹاکس کے لئے نہیں ہے انڈیویجول نیمز کو آپ کو دیکھنا ہوگا لیکن بانکس جو کی اچھی strength دکھا رہے ہیں کون کون سے بانکس جو آج دن کے start of the trade میں مطلیش تھوڑا سا اس بی آئی میں بھی ایک اچھی موف دکھائی دے رہی تھی اور اس بی آئی ایسا پی ایسیو بانک ہے جو زیادہ چلا بھی نہیں ہے اس بی آئی پر کیا ٹارگٹس آ رہے ہیں اور سپیشلی پی ایسیو پی ایسیو بانکس پر کوئی ریڈار پر جو آ رہا ہو بیسیکلی پی ایسیو بانک میں ہاں میں جو لگ رہا ہے وہ ہے PNB میں ایک بہت ہی strong breakout ملا ہے اور unfortunately وہ 100 کے اوپر نہیں جا رہا ہے تو جیسے ہی weekly chart کے اوپر PNB 100 کے اوپر spot میں اگر close دیتا ہے تو اس کے بعد ایک بہت ہی بڑی رفتار اس میں آئے گی اور ہمارا emission target ہے 120 اور 150 کا دوسرا جو آپ نے بتایا ہے state bank of india state bank of india میں بھی لگاتا ہے ایک strong resistance اوپری دیوز سے ہمیں دکھ رہا ہے اور کئی میں کئی stop 680 cross نہیں کر رہا ہے تو ہمارے حساب سے 680 کے اوپر اگر spot میں close آتا ہے تو اس کے بعد 750 اور 800 کی جو range ہے وہ کھول جاتی ہے پی این بی دوسرا رہے گا state bank of india پی این بی اور ایس بھی آئے دوسرا کاؤنٹر آپ نے بتایا ہے جہاں پر موف رہے گی ایک بار راجیس سے بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ جس طرح کی تیزی اس وقت آپ کو آئی ٹی کاؤنٹرز میں دکھ رہی ہے انفاکٹ آئی ٹی کاؤنٹرز کو ہم نے کافی ڈسکس کیا دوسرے سپیس کو ڈسکس کر لیتا ہے کیمیکل سپیس میں آج راجیس کیونکہ جو گرینز سے ایتھنول بنا سکتے ہیں نان شگر ان کامپنیز میں کافی اچھا مومنٹم ہے جیسے انڈیا گلائیکول جیسے کاؤنٹرز ہماری سپیشیالٹی کیمیکل یہاں پر بھی تھوڑا سا دکھ رہا ہے ایک موفمنٹ یہ کل کے ٹریڈ میں آج کے ٹریڈ میں دونوں دن بہت اچھے چلے ہیں کیا یہ دونوں بھی کیاری فوروڈ ٹریڈ دکھ رہے ہیں سٹرنٹھ ہیں مومنٹم کیاری کر سکتے ہیں تو انڈیا گلائیکول تو کافی سٹرنگ مومنٹم بنا ہے اور جس طریقے سے ویکلی چارٹ اب بنے ہیں آلموست 23% کے گین یہ سٹاک نے کرنٹ فیٹ میں ہی یہاں پہ رجسٹر کرے ہیں سٹاک کو اگر ہم لانگرٹم ٹرائیم فریم پہ دیکھیں تو سٹاک اپنے 2022 سپٹیمبر کے سوئنگ ہائی کو یہاں پہ پینٹریٹ کرتے ہوئے دکھ رہا ہے ہمیں لگتا ہے یہاں پہ 965-970 یہ ایک ایمپورٹنٹ لیول اگر یہ لیول کروس ہو جاتے ہیں تو یہ سٹاک میں ایک بڑا بریک آؤٹ ہوتے ہوئے دکھے گا جو کی سٹاک کو پھر گیارہ سو کی طرف بھی پوزیشنل بیسز پہ لے کے جا سکتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک بڑے والیوم کے ساتھ کرنٹ ویک میں ایک اچھا بائنگ ٹریکشن یہ سٹاک میں دیکھنے کو ملے تو انڈیا گلائیکول بلکل یہاں پہ ہولڈ کرنا چاہیے جن کے پاس بھی ٹریڈ ہے وہ بنے رہے یہاں پہ سٹاپ لوس جو رکھنا ہوگا وہ قریب ہوگا 9.25 کے آس پاس تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹاک میں ایک پوزیشنل بیو لے کے اس کو ٹریڈ کو رکھیں تو کافی اچھے مومنٹم یہاں پہ آتے ہوئے دیکھ سکتے ہمادری کے بارے میں آپ نے بات کیا وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سٹاک میں یہاں پہ بھی ایک اچھا مومنٹم بنتے ہوئے دیکھا ہمادری سپیشلیٹی کیمیکل میں یہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ بنے رہنا چاہیے جس طریقے کے یہاں پہ مومنٹم بنے ہوئے یہ سٹاک کا بھی جو نیکس ٹارگٹ بن سکتا ہے وہ آنا چاہیے قریب یہاں سے اگر کرنٹ لیول سے بات کرے تو چار سو پاچ سے چار سو پندرہ کی طرف یہ سٹاک بڑھتے ہوئے دیکھ سکتا ہے سٹاپ لوس جو رکھنا ہوگا وہ قریب ہوگا 3.75 کے آس پاس ٹھیک ہے 3.75 ہمادری سپیشلیٹی کے لیے سٹاپ لوس اور چار سو روپے کی اوپر کے اس طرح آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہمادری سپیشلیٹی میں میتیج یہ بینکنگ کو لے کر ہم ڈسکس کر رہے تھے لیکن ایک اور شیئر پرائیوٹ بینکنگ سپیس ہے آپ سے جب میں اس پر آئے جانا چاہوں گا ییس بینک کو لے کر اور ڈی سی بی کو لے کر آپ کا کیا بھی ہوئے کیونکہ ییس بینک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے کر کے مومنٹم میں یہ لگاتار شیئر ہے چوبیس روپے کا بھی آنکھڑا اس نے ٹچ کر لیا اور ڈی سی بی میں بھی دو پرسنٹ کے آس پاس کی بڑی تیزی نہیں ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے یہ بھی شیئر چل رہا ہے ان دونوں شیئروں کو کیا فوکس لسٹ میں رکھنا چاہیے اور کہیں موقع آپ کو بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیا ٹریٹ کے لیہاں سے بہت ہی اچھا شیئر چنہ ہے آپ نے دونوں بہت ہی اچھے شیئر چنہ ہے اور سب سے بڑیا اس میں جو تارسٹر ہے وہ ہے یس بینک کا اگر آپ یس بینک دیکھو کہ تو نیچلے لیول سے بہت ہی سٹرونگ ایک خریمداری اس میں دیکھنے کے لیے ملی ہے اور چھوٹے مجولے شاہر ابھی بہت تیجی کی رفتار سے چلے ابھی شیئر جی جیسے آپ سوزلون کی بات کر لو آلو انڈسٹریز کی بات کر لو HFCL کی بات کر لو تو یس بینک بھی وہی کیٹیگری میں آتا ہے اور ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ٹیکنیک کا سٹرکچر یس بینک کا یہ ہی ہے کہ بہت ہی جلد ہمیں 28 سے 32 کے لیول سے اس میں دیکھنے کے لیے ملیں گے اور 22 روپے سے جو لگاتار تیجی اس میں چل رہی ہے تو یہ بہت ہی 23 روپیس 50 پیسے کے اوپر 2350 چارٹ کے اوپر ایک extension on the trend کا confirmation ملا ہے تو ہم لوگ 28 اور 32 روپیس کے ٹارگیٹس کے لیے چل رہے ہیں disclaimer کے طور پر اوپر بولنا چاہوں گا کہ اور ہی ہمارے clients کو یہ suggest کیا ہوا ہے تو ہمارے clients کی bicep formation ہو سکتی ہے DCB bank بھی ایسا ہی structure ہے اور کہیں گے DCB bank بھی یہاں سے 15 سے 20% کی upside ہم کو single day میں بھی مل سکتی ہے ہمارا جو یہاں پہ جو level سے watch out کرنے کا وہ 162 ہے اگر hourly chart میں 162 اگر اس نے maintain کیا تو single day میں 15 سے 20% کا move یہ bank دکھا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کے دونوں بینکوں پر conviction راجیس جی آپ سے نا cash کے دو شیئر آپ سے سامنے رکھوں گا حالانکہ یہ سمیں ازازت نہیں دے رہا ہے کیونکہ یہ trade پوچھا جائے کیونکہ اب تو trades کو revise کرنے کا سمیں ہے اور ویسے بھی آشکروبار کا دن ہے لیکن moves اتنے تکڑے ہیں کہ یہ پوچھنا پڑ رہا ہے اب جب سے red tip کو الگ کیا میرزہ انٹرنیشنل شیئر سو سا گیا تھا آج بہت دنوں بعد اتنی بڑی تیزی دیکھ رہی ہے سدرہ پرسنٹ آسپاس یہ share ہے اور ابھی سولہ وینیارڈز کو لے کر خبریں آ رہی تھی کہ وائن ٹوریزم زور پکڑ رہا ہے بہت لوگ پہنچ رہے ہیں پاریٹن کے عدیش سے ان کے وینیارڈز میں بارہ پرسنٹ کا اچھال یہاں پر ہے حالانکہ یہ share تو باونہفتی کے اوبری ستر پر trade کر رہا ہے ان دونوں شوروں میں کیا آپ کو لگتا ہے کچھ structure ایسا ہے جس کو نوٹیس کرنا چاہیے یا پھر کچھ موقع بن رہا آپ کے حساب سے سولہ وینیارڈز میں تو کافی بڑا breakout یہاں پہ بنایا ہے اور سٹاک میں جس طریقے سے volume action ہے اس week میں یہ دکھاتا ہے کہ سٹاک اب یہاں پہ 535 کے اوپر سسٹین رہا تو یہاں پہ اس کا نیکس ٹارگیٹ جو بن سکتے وہ کاری 590-610 کی طرف آتے وے دکھ سکتے سولہ وینیارڈز میں position hold رکھے ایک اچھا strong breakout بنتے وے دکھا ہے red tap میں جرور ایک momentum بنا سٹاک میں ایک e-shape recovery یہاں پہ daily chart پہ بنتے وے دیکھئے سٹاک میں اگر اس کے long term structure دیکھیں تو ابھی بھی سٹاک ایک سیمیت دائرے میں ہی trade کرتے وے دیکھ رہا ہے ہمیں لگتا اس کے جو major hurdle ہے وہ higher side پہ وہ قریب ہے 550-560 کی range میں جب تک وہ level cross نہیں ہوتے تھوڑا یہاں پہ sideways consolidation دیکھنے کو ملے گا پہ بھی بات ہوئی سلاف انہیں آج کو آج ایک tax refund کے وجہ سے بھی ایک benefit مل رہا ہے بشے کیونکہ اس وجہ سے ایک بڑا breakout بھی بنا ہے 11-12% 15% تک یہ surge ہو گیا تھا دن میں ٹھیک ہے چلیے آپ دوسری بات market کی اس پر پورے ہفتے range کیس طرح کی رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لگ بک ساڑھے تین سو پوائنٹس کے بیچ بازار اس پر گھوما ہے اور 21-500 سے لے کے 2800 تک کے آس پاس کی یہ range رہی ہے اور آج دن بھر میں آپ نے دیکھا کہ 21-750 ایک جو resistance کے طور پر appear ہو رہا تھا وہ اب تک تو قائم ہی ہے لیکن 80-80 بہت گھٹا بھی نہیں ہے ایک بار کے لیے 21-700 کے نیچے ضرور آگیا تھا 21-600 650 کے آس پاس لیکن پھر وہاں سے inch back ہو ہے اور اب آپ دیکھیں تو نفٹی لگ بک 50 انکھ کی تیزی کے ساتھ وہ close ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور بینگ نفٹی بھی لگ 100 پوائنٹس کی ڈریک کے ساتھ یہاں پر بندوں نے تیاری کر لیکن بینگ نے اچھی ایک recovery بھی دکھائی آج IT stocks کو بڑا support ملا اسی ہفتے میں یہی IT stocks بڑے dragger بھی تھے اس کے بعد recovery mode پر آئیں بڑی بروکنگ ہاؤس کی ریپورٹ بھی آئی split view آیا کئی سارے stocks پہ لیکن اب یہ پھر سے ahead of the numbers strength کے ساتھ close ہو رہے ہیں large cap کے 5 کے 5 نام دیکھیں تو وہ اس وقت تیزی کے ساتھ بند ہو رہے ہیں LTI Maintry TCS Infosys Wipro Tech Maintra پہلے 5 سے 5 سے 7 بڑے gainers میں نام بھی شامل ہے اس کے علاوہ تھوڑے سی FMCG پاک کے نام آج صبح کے ٹریڈ میں FMCG کے Pharma کے names وہاں پر large cap names میں تھوڑی drag تھی لیکن وہ بھی recover ہو ہے دوسرے بڑے stocks میں بانکس کو دیکھیں تو بانکس میں اس پورے ہفتے شاندار business update جہاں جا آرہ ہے پورا momentum time صدرہ ہوا دیکھ رہا ہے at least specially mid cap PSU banks کا اور ساتھی finance کا بجاج finance اسی ہفتے ہم نے بڑی move دیکھی اور اس پر وہاں 10,000 تک جیفریز کے target ہے شاندار business updates آئے بجاج finance میں ایک rebound دکھا بجاج finsov میں rebound دکھائی دکھا اور in fact micro finance space سے بھی جو updates آ رہے strong AUM growth ان میں دکھائی رہے تو banks of financials Q3 کے لئے اچھے دکھ رہے ہیں جو اب تک business updates آئے ہیں ساتھی real estate pact کو outlier رہا اس پورے ہفتے میں real estate space بھی شوبہ developers کے business updates شاندار آنے اور باکی لیکن بڑی تیزی اس ہفتے بھی ہم نے real estate space میں دیکھی ہے تھوڑے سے سوفٹ آج جو counters ہوا ہیں ان میں سن فارما نسلے جیسے کیونکہ stock چلا تھا stock split ہونے سے پہلے ہو گیا ہے لیکن banks میں HDFC bank کے بھی اپ date آئے تھے لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو اپ ڈیٹس کے بعد بھوڑا دبا فکس stock میں دیکھنے کو ملا تو اوبرال بازار میں ایک اچھا ہفتہ یہ رہا گلوبل کیوز ہمیں زیادہ نہیں ملے تھے پہلے فور سٹاف میں لیکن اس کے بعد بازار نے اپنی تیزی اور اپنی چال ہی پکڑی آپ ارنکس کمپلیٹ لی ٹرگر ہے بازار کے لئے شو کو یہ وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم پھر سے ریزرسن زون کے نیچے ہی بند ہوئے ہیں اگلے ہفتے دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا چیز کر گئے مجھے اب اشیق کو دیجے اجازت سارے ایک سپورٹس کا بہت بہت شکریہ منیش میرے ساتھ آگئے سٹوڈیو میں اگلے ہفتے کی